اسلام علیکم ناظرین سورا بکردہ آپ سے مخاطب ہے یہ خبر ہے اور اس خبر نے سینہ چھلنی کر دیا ہے افسوسنا خبر ہے بہت افسوسنا خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی دو گاڑیوں پر اٹیک ہوا ہے اور دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا اور چودہ فوجی جوانوں کو شہید کر دیا ہے چودہ فوجی جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے آج بلوچستان اندازہ کریں ایک سکنڈ کے لیے کہ جن چودہ گھروں میں آج ٹیلی فون کال گی ہوگی میسج گیا ہوگا کہ جناب آپ کا بیٹا ملک پر قربان ہو گیا ہے اندازہ لگائیں کہ یہ بزدل اور ناپاک دشمن نے آج ہمارے چودہ جوانوں کے خوبصورت ماؤں کے بیٹے جوانوں کی چھاتیوں سے خون بہایا ہے یہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے یہ دشمن ہمارے شہروں میں بیٹھا ہے ہمارے محلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ دشمن ہم پر اٹیک کر رہا ہے یہ صرف چودہ فوجی نہیں ہے جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس ملک میں چھ سات لاکھ صرف فوج نہیں ہے یہ صرف فوج ایک ادارہ نہیں ہے یہ اس ملک کا ہر شہری فوجی ہے یہ پچیس کروڑ عوام فوج ہے ہر بندہ ہر شہری ہر بندہ اس ملک کا فوجی ہے یہ حضر یہ ہم سب کے اوپر اٹیک ہے یہ دشمن ہے ہم سب کے گلے میں ہاتھ گالا ہے اور ہم سب کی پیٹھے میں چھوڑا گھوم پائیں ہم سب کے اوپر وہ حملہ وراج ہوا ہے اس کا مقابلہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کر چونکہ صرف یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا بلکہ یہ ہم سب میں موجود ہے یہ ہمارے شہروں میں موجود ہے یہ ایک روپ دھار کر ایک بہروپیہ کے صورت میں ہم سب میں موجود ہے لہذا ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنا ہے خاص طور پر بلوچستان اور خبر پخشتونخواہ کے لوگ وہ چوکننے رہے ہیں وہ اس چیز کو پہچانے ہیں یہ سلیپر سلز ہیں یہ بدبودار ایجنٹس ہیں جو ہمارے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری اوپر اٹیک کر رہے ہیں ہماری اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور جس طرح کا ایک محول پاکستان کے اندر چال رہا ہے ایک پولٹیکل ٹرمائل ہے ایک ادم استقام ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہمارے فوجی جوانوں کو مار رہا ہے اس کا ٹارگٹ کون ہے ہمارا وہ فوجی جوان جو اس وقت بورڈر کے اوپر کھڑا ہے ہمارا فوج وہ فوجی جوان جو ہماری حفاظت کے لیے گاڑی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ آن کر رہا تھا لہذا اس وقت بھی جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے باقی جو بان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے اور ہم سب نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ان شہروں کے اندر ہمارے قصبوں میں ہمارے دکانوں میں ہمارے بازاروں میں اور سلکوں کے پر موجود ہیں جو اس طرح کی تخریب کاری کروا رہے ہیں دشمن باعث سے پلان کرتا ہے پیسے دیتا ہے لیکن یہ جو بدبودار ایجنٹ سے یہ ہمارے شہروں میں موجود ہیں اور یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے بہت افسوسنا وا واقعہ سی سی ٹی ویڈیو بھی اس کے سامنے آئی ہے لہٰذا ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو شہدہ کو ان کے درجات بلند کریں اور ہم نے ان کی قدر کرنی ہے ہم نے ان کی شادتوں کی قدر کرنی ہے اور شادتوں کے علاوہ بھی یہ واحد وہ لوگ ہیں یہ ایسے سرپیرے لوگ ہیں جو موت کو اپنی محبوبہ واقعہ سمجھتے ہیں اور گولی کے سامنے ہر وقت سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی یہ واحد وہ شادت یہ واحد وہ موت ہے جس کے بعد فخر کیا جاتا ہے آج جن چودہ گھروں میں فون گیا ہوگا انہوں نے بھی فخر کیا ہوگا انہوں نے بھی اس کے بعد شکر الحمدللہ کہا ہوگا کہ ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے خون بہایا اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اس چیز کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس چیز کی ہمیشہ ہم نے لاج رکھنی ہے اس کے بعد ایک اور خبر ہے اور خبر یہ کہ عمران خان صاحب کے گھر سے زمان پارک سے ایک ویڈیو بارل ہوئی ہے آج ہاں پر ایک شخص ان کے گھر کے بعد جاتا ہے ایک ریپورٹر ہے اور زم عمران خان کے گھر کے بعد رونک لگی ہوتی تھی عمران خان نہ بھی بلائیں تب بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے وہاں پر موجود لوگ عمران خان صاحب کو مرشد کہتے تھے خال صاحب کا دیدار کرتے تھے اور وہاں پر افتاریاں بھی ہوتی تھی میں نے خود روان سے ریپورٹ کیا ہوا ہے بڑا زبردس محول بنا ہوتا تھا اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لاہور میں بلکہ ہم نے دیکھا پرکٹیکلی جو کھانا نہیں کھا سکتے کھانا افورڈ نہیں کر س روٹی وہاں پر چل رہی ہے وہاں پر لنگر تھا وہاں پر رونکے تھی آج صاحب کچھ وہاں پر ختم کر دیا گیا ہے وہاں پر صرف ایک بورٹ لگا ہوا عمران خان کے گھر کے باہر اور اس بورٹ پر لکھا ہوا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی یعنی خان کے گھر کے باہر بورٹ بھی پیغان دے رہا ہے کہ وہ تسبیح والا واپس آئے گا اس تسبیح والے کے لیے آسانیاں ہوں گی اور وہ دوبارہ سے چیزوں کے طرف واپس آئے گا اور واپس لوٹے گا ایک اور خبر ہے آج شہباز گل صاحب بھی ریپورٹ کرنے ہیں اور یہ ایسد کیسل صاحب کے بھائی کا ایک میسج ہے جو وائرل ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسد کیسل صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یا ایسد کیسل صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے اوپر بھی کیسز بنا دیا گیا ہیں یعنی خبر پختون خان میں محمود خان جس نے تحریک انصاف چھوڑی آج جس نے جو لوٹا بڑا آج جو دوسری طرف گیا آج جو مسکر آتا ہے اس سے مسکر آیا نہیں جاتا جدھر جاتا لوگ لوٹے ل محمود خان کے دور میں رہ چکا ہے اور محمود خان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کا کوئی پولٹیکل سٹیک ہی نہیں ہے یعنی یہ یقین مانے دھابے پر چائے پیتے ہیں ان سے کوئی چائے کی یعنی دوسری دفعہ انہیں کوئی آفر نہیں کرتا انہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کی کوئی پولٹیکل سٹیک ہی نہیں ہے ان سب کو ووٹ بھی عمران خان کے وجہ سے ملا لیکن انہوں نے ایٹ دا اینڈ جا کر عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے اور یہ دوسری طرف جا کر بیٹھے ہیں دوسری محمود خان کو چھوڑ کر اب جو غالباً کہا جا رہا ہے انٹیکر اپشن کا کوئی کیس ایسد کیسر کے اوپر بنا دیا گیا ہے اور ایسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے رات کی تاریکی میں ہوا ہے افسوسناک ہے لیکن ظاہر ہے اب ایسد کیسر آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی یعنی جو آپ مرضی کر لیں عدالت زمانت دیں گی انہیں دوسری تیسری چوتھیں کیسر میں گرفتار کر لیا جائے گا لہٰذا امام ایک ایک ہی چیز کا انجزال کر سکتے ہیں یا تو ایسد کیسر لڑے جائے بھیڑ جائے اور کھڑا رہے یا پھر ایسد کیسر کے پاس دوسرا اپشن یہ ہے کہ جناب وہ ایک پریس کانفرنس کرے یا پھر پرویز خٹک کو جوائن کر لے محمود خان کو جوائن کر لے یا پھر پولیٹکس ہی چھوڑ دیں اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے لہٰذا ان ساری چیزوں کے لیے آپ تیار رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور چیز سرکولیٹ کر رہی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کہا جا رہے کہ گلیاں ہو جان سنسان وچ گلیاں مرزا یار پھرے یعنی کہ گلیاں سنسان ہو جائیں اور صرف مرزا یار اکیلا پھرتا رہے تو میاں صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے میاں نماز شریف صاحب کی نون لیکی کہ میاں صاحب کے لیے لیول پرینگ فیلڈ تب ہوگی کہ ایک تو تحریک انصاف کو زنجیریں ڈال دی جائیں پیٹیا یہ ختم کر دو خان فاری اس کی پارٹی فاری سب کچھ فاری کر دو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میڈیا میں میرے خلاف کوئی بات نہ کریں مجھے پینٹ کریں مجھے آیات اللہ خمینی بنا کر یہاں پر پیش کریں مجھے ایک امارکن پریزیڈنٹ کو یا پھر وہ ماتر لودھر کینگ جو ہوتے تھے اس جیسی شخصیت بنایا جائیں یہاں پر یا پھر نلسن منڈیلا مجھے بنایا جائیں مجھے پینٹ کیا جائیں میری تشویر پینٹ کی جائیں اور میڈیا جو کمنٹری کرے وہ کمنٹری بھی میاں صاحب کے حق میں ہو لہٰذا چن چن کروں تمام طرح صافیوں کو بقاعدہ سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جو صافی جناب یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بولتے ہیں تھوڑا سا بھی پی ٹی آئی کے طرف ان کا جو تجزیہ آیا انیلسز ہے وہ پرو پی ٹی آئی رہتی ہے ان سب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جو در غلام حسین صاحب جو سینئر تریل پاکستان کی تجزیہ کر رہے ہیں یا حالیہ وکٹم بنے ہیں انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور اور بھی جو بھی صافی پاکستانی میڈیا میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں ہم حسوس کرتے ہیں کہ جس کا ٹلٹ تھوڑا سا تجزیہ پرو امران جاتا ہے یا پرو پی ٹی آئی جاتا ہے اسے چینل والے بلکل سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اب ایک اور خبر ہے اور یہ خبر بڑی انٹرسنگ ہے حرون رشید صاحب اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور حرون صاحب یہ کہتے ہیں کہ گیارہ فروری کو جو تاریخ دی گئی تھی پہلے اوہ گیارہ فروری کی تاریخ نون لیگ اس پر مانی نہیں اور نون لیگ اس کے اوپر راضی نہیں تھی چونکہ نون لیگ نے اصل میں نجومیوں سے مشورے کیا اور جادو گروہ سے جا کر انہوں نے مشورے کیا جادو گروہ سے رابطے کیا نجومیوں سے کہ ساڑا ہاتھ دیکھ کے بتا کہ ہم لوگ انتخابات جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے چونکہ ہم نجومیوں نے جیتا سکتے ہیں نجومیوں کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہے چونکہ عوام تو سوال ہی نہیں پتا تو ووٹ دے عوام کی تو زد عمران خان بن گئی ہے عوام تو فیصلہ کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے عوام نے جتنی مار دھار دیکھ لی ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سوال ہی پتا نہیں ہوتا جناب سوال ہی پتا نہیں ہوتا کہ اب خان سے ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں لہٰذا یہ سب سے بڑا مسئلہ بھی اس ملک کے اندر یہی ہے کہ عمران خان کی پپولیریٹی کو اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسے کس طرح سے سائڈ لائن کیا جائے یعنی انتظر لگئی ہے تحریکی انصاف کو ابھی تک ورکرز کنونشن کی بھی اجازت نہیں ملتی یعنی ابھی ملی ہے لیکن ورکرز کنونشن سے پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ تحریکی انصاف ورکرز کنونشن کرتی ہے یعنی وہ کرسیاں لگاتے ہیں ٹوٹل ڈیلزو ڈیلزو کرسی لگاتے ہیں دو سو کرسی لگاتے ہیں پولیس آتی ہے صبح وہ دیکھ کر جاتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے دو سو دو سو کرسیاں لہٰذا بندہ دو سو یا ڈیلزو بندہ ہو گیا لہٰذا بہت بڑی گیترنگ نہیں ہے لیکن جو ہی بارہ ایک وجتے ہیں یا جلسے سے یا جو ایونٹ ہوتا ہے باقی بھگا دیتی ہے اٹینشنٹ اٹھار لیتے ہیں کرسیاں پھینک لیتے ہیں اور پھر بھگانا پڑتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ جانگیر خان ترین پیسے دے کر منتے کر کے مینج کر کے لوگوں کو لارے ہیں اور ادھر صرف تحریک انصاف نے کال دینی ہوتی ہے یعنی آج بھی ملک پر میں اگر عمران خان کو صرف ایک جلسہ یا دو جلسے کرنے کی اجازت دے دی جائے صرف ایک یہ کہا جائے کہ خان دس گنٹو کے نوٹس پر فران جگہ پر جلسہ کرے گا آپ یقین کریں کہ تاریخ ساز اور تاریخی جلسہ وہاں پر ہو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خان کے ہاتھ باندھے گئے اور دوسری طرف میاں صاحب کے ہاتھ کھولے گئے لیکن عوام اس کے ان کے ساتھ نہیں ہے تو یعنی وہ جس طرح سے مصطفیٰ نماز خوکر صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کی زد ہے کہ نماز شریف کو ذریعظم بنانا ہے عوام کی زد ہے کہ ذریعظم تو خان ہی ہوگا یہ عوام کی زد پاکستان پر بنی ہوئی ہے باقی آپ اپنے فوجی جوانوں کے لیے دعا کریں شہدہ کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر جو ہمارے اس وقت فوجی بورڈرز کے اوپر کھڑے ہیں ان کے لیے دعا گو رہے ہیں وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں وہ بھائیوں کے بھائی بھی ہیں وہ ماں باپ کا سہارا بھی ہیں وہ اس ملک کے حقیقی جوان ہیں آج جو بورڈرز پر اس وقت کھڑے ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ